بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست شاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن کمپیوٹر وید مون جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنا گوگل اکاؤنٹ یا جیمل اکاؤنٹ خود کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے چلتے ہیں ہم گوگل کروم پر سرچ کرتے ہیں گوگل سائن اپ آپ کریئٹ گوگل اکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں کریئٹ جیمل اکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں ان سب کا مقصد ایک ہی ہے تو پھر اس اپشن کریئٹ یور گوگل اکاؤنٹ پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد اس باکس میں اپنا جیمل اکاؤنٹ بنانے کے لئے ڈیٹیلز ڈالیں گے ادھر اپشن ہے فاسٹ نیم کا تو ہم نے لکھا زاہد اس کے ساتھ اپشن ہے لاسٹ نیم لکھ دیا علی مطلب کہ ایمل کریئٹ کرنے والے کا نام زاہد علی ہے نیچے جو اپشن ہے ادھر آپ نے جو ایمل کریئٹ کرنی ہے وہ لکھیں گے اس کو یوزر نیم بھی کہتے ہیں تو ادھر میں لکھتا ہوں زاہد علی 123 تو اس ایمل آئی ڈی پر گوگل وارننگ دے رہا ہے اور لکھا ہوا ہے that username is taken try and other مطلب کہ آپ نے یہ یوزر نیم یا آئی ڈی لکھی ہے یہ پہلے ہی کوئی استعمال کر رہا ہے آپ کسی اور یوزر نیم سے کوشش کریں تو ہم دوبارہ کوئی اور یوزر نیم لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب نوٹس آتا ہے یا نہیں پھر وہ ہی نوٹس آ گیا آپ تب تک کوشش کرتے رہیں جب تک یہ وارننگ کا نوٹس ختم نہ ہو جائے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی کوئی یونیک یوزر نیم سوچ کر رکھیں اب میں نے یوزر نیم لکھا ہے زاہید سیون ایٹ علی ایٹ سیون تو دیکھئے دوستو وارنی ختم ہو گئی کیونکہ یہ یوزر نیم کسی کے استعمال میں نہیں تو اب لگاتے ہیں اس کا پاسورڈ ادھر پاسورڈ لگائیں اور نیکسٹ آپشن میں اسی پاسورڈ کو کنفرم کرنے کے لئے دوبارہ لکھیں گے اب نیکسٹ کر دیتے ہیں تو لے جی ہم اس کے دوسرے پیج پر پہنچ گئے یہ آپشن ہے موبائل نمبر کا ادھر آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے اس کے نیچے آپشن ہے ریکاوری ایمیل کا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی ایمیل آئی ڈی یوز میں ہے تو ادھر وہ لکھیں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی نیو آئی ڈی کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے مطلب کسی کو پاسورڈ کا پتہ چل جائے تو جب وہ آپ کی نیو آئی ڈی اوپن کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک کوڈ آپ کی اس ریکاوری والی ایمیل پر جائے گا تو یہ نیو آئی ڈی اس وقت تک اوپن نہیں ہوگی جب تک یہ کوڈ اس میں نہ لگایا جائے اور اس سے آپ کا اکاؤنٹ سکیور ہو جائے گا پھر آگے جو آپشن ہے اس میں آپ اپنی ڈیٹ آف برد لکھیں پھر آپ میل یا فی میل کو سلیکٹ کریں اور نیکسٹ کر دیں جی تو نیکسٹ پیج میں گوگل کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں نہ بھی پڑھیں گے تو اس کا کوئی حج نہیں آپ صرف لاسٹ میں اپشن ہے آئی ایگری اس پر کلک کر دیں تو آپ کا اکاؤنٹ بن گیا جی تو دوستو زہد علی کے نام کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا پھر آپ نے اگر مزید اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو ادھر کر سکتے ہیں مثلا یہاں کلک کر کے اپنی پروفائل فوٹو تبدیل کریں ایڈ پروفائل فوٹو پر کلک کریں پھر اپلوڈ پر کلک کریں آگے اپشن ہے چیوز فوٹو ٹو اپلوڈ اس پر کلک کریں اس کے بعد جس فوڈر میں آپ کی فوٹو ہے اس کو تلاش کریں اور سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد سیو ایز کر دیں تو آپ کی پروفائل فوٹو اکاؤنٹ پر لگ جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور مزید آپ اپنے پرسنل انفارمیشن پر کلک کر کے اپنی پرسنل لٹیل کو چینج کر سکتے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو نیم کے سامنے کلک کریں ہم چاہتے ہیں کہ علی کی جگہ حسین آ جائے تو ہم علی کی جگہ حسین لکھتے ہیں سیو پر کلک کریں اور آپ کے اکاؤنٹ کا نام تبدیل ہو جائے گا تھوڑا ہم اس کو زوم کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر نظر آ جائے دیکھئے نام میں زاہد حسین لکھا ہوا ہے اب مزید اگر آپ اپنی آئیڈی میں کچھ چینج چاہتے ہیں اپنی ڈیٹ آف بر تبدیل اور موبائل نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمپیوٹر ٹریننگ کے مطلق مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کار دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی سے نواز آمین مجھے دیں اجازت اللہ حافظ